اخوان المسلموں مصر قاضی صاحب اور تمام ارکان جماعت کو اخوان المسلموں کے مراقب عام کے سلام اور تحییات پیش کر رہے تھے انہوں نے اس بات پر بڑی مسررت کا اظہار کیا کہ میرے لیے یہ بات بڑی باعث سے مسررت ہے کہ میں یہاں پر پاکستان میں اس اجتماع میں شریک ہوا ہوں اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم امیدیں رکھنے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام غالب ہوگا انہوں نے پاکستان کی جماعت اسلامی اور مصر کی اخوان المسلموں کا ایک تعلق بیان کیا اور انہوں نے اپنے اس خطاب میں فرمایا کہ پاکستان کی جماعت اسلامی اور مصر کی اخوان المسلموں جو وہاں بھائیوں کی طرح ہیں یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو دعوت میں ایک ہی منحج ایک ہی فکر رکھتی ہیں اور یہ اجتماع اس وقت میں مراقب کیا جا رہا ہے جب پوری امت کا اور ان دونوں جماعتوں کا اور پوری امت مسائب کا شکار ہے اسلامی ممالک کی عوام کا جو بھی مسائل ہیں وہ سب متوحد ہو گئے ہیں ایک ہی مسائل ہیں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے یہ بات بہت خوشائند ہے کہ اجتماع پاکستان کی اس سرزمین پر ان حالات میں مناقب کیا جا رہا ہے جب ہر طرف سے اسلام کو محاصرہ کیا جا رہا ہے خدا کی رحمت ہو ان مجددین پر جنہوں نے آج سے ایک صدی پہلے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک جد و جہد کا آغاز کیا اور اس مملکت کے قیام میں حصہ لیا انہوں نے ان مجددین میں مثال دی علامہ اقبال کی جنہوں نے اپنے شعر سے اور اپنے شعروں سے ایک مملکت کی پوری تصور دیا اور مولانا موجودی نے جنہوں نے اس تصور کی بیس پر ایک اسلامی مملکت کا نقشہ بیان فرمایا وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں تحاریق اسلامی کا آغاز ہو رہا تھا پاکستان میں پاکو ہند میں جماعت اسلامی کا آغاز ہو رہا تھا جس کے بانی مولانا ابو العدہ موجودی رحمت اللہ علیہ تھے اور اسی وقت مصر کی جماعت اسلامی الاخوان المسلمون کے نام سے اس کا آغاز ہو رہا تھا جس کے بانی علامہ حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ تھے ان دونوں جماعتوں کی آغاز کا ایک ہی ٹائم ہوا اور ان دونوں جماعتوں کے آغاز کا ٹائم ایک ہونے کا مطلب ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں ایک گہرا رشتہ ہے اور اس رشتے کے علاوہ ان دونوں جماعتوں کی دعوت بھی ایک ہے یہ وہ وقت تھا جب مولانا ابو العدہ موجودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی اور وہ کتاب آج بھی اپنی مثال آپ ہے اس کی طرح کی اس ٹاپک پہ کوئی کتاب آج تک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی اخوان المسلمون کے ارکان کو وہ کتاب سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے مولانا موجودی اور امام حسن البنہ کے درمیان بڑی چیزیں کامن ہیں اور وہ چیزیں آج بھی ان دونوں تحریکوں کو یکجا کرنے کے لیے کافی ہیں ان دونوں اماموں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قرآن اور سنت ہی اسلام کا منبع ہے اور قرآن اور سنت ہی کے ذریعے ہم اسلام تک واپس آ سکتے ہیں اور اسلام پر متحد ہو سکتے ہیں ان دونوں اماموں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اعتدال پسندی اسلام کا نظریہ ہے اور اعتدال پسندی کی بیجزم پہ ہی اسلام چلتا ہے اور ان دونوں اماموں نے اپنی دعوت میں اعتدال پسندی کی طرف بلائیا تربیت ایک منحج کے طور پر ان دونوں اماموں نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی کہ تربیت ایک منحج ہے اور تربیت ایک لمبا پروسس ہے دونوں تحریکوں میں تربیت دینے ارکان کو تربیت دینے کا ایک لمبا منحج ہے یہ دونوں امام تو دنیا سے رخصت ہوئے لیکن آج بھی ان کی دعوت پوری دنیا میں موجود ہے اور وہ دعوت صرف اس لیے موجود ہے کہ یہ ان کی دعوت وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی مثال قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی کہ شجرت طیبت اصلہ ثابت وفرعہ فی السما یہ اس پاکیزہ درخت کی معنی ہے جس کی جڑے تو زمین میں ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان کو چھوٹی ہیں آج ہم پوری امت مسلمہ مغرب میں تنجا سے لے کر مشرق میں جکارتہ تک ایک قبلہ ہے ہمارا ایک ہمارا دین ہے ایک قرآن ہے ایک منحج ہے ہم سب کو اس قرآن اور ایک سنت پر متحد ہو جانا چاہیے ایک ہی جب ہمارا قبلہ ایک ہے جب ہماری قرآن ایک ہے ہمارا نسول ایک ہے تو ہم سب کو متحد ہو کر اس اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا چاہیے اس خطاب کا اختتام انہوں نے ایک دعا سے کیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شام کی دعا کہا ہے اور انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ہم سب کو پوری دنیا میں یہ دعا متما کیا کرے گی ہر شام کو ہم ایک دوسرے کو اس دعا کے ذریعے یاد کیا کریں گے اور وہ دعا انہوں نے یہ مانگی ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ دل اس جگہ پر اس وقت میں صرف اس لیے اکٹے ہوئے ہیں کہ تیرا دین اس دنیا میں نافذ ہو جائے تیرا دین اس دنیا میں غالب ہو جائے اے اللہ تو ان دلوں کو ایک کر دے اور تو ان سب دلوں کی مرادیں پوری کر دے وصل اللہ وسلم على نبینا محمد میں دعوت خطاب دیتا ہوں آپ سے گفتگو ہونے کی مختصر گفتگو کرنے کی جناب علیہ الکریم دکتور حسن محترم قاضی حسین عامد صاحب اور ارکان جماعت اسلامی اور کارکنان جماعت اسلامی اور میری قابل احترام بینوں میں اس ملک سے آیا ہوں اس سرزمین سے آیا ہوں جہاں پر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس وحی کا پیغام وہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک اللہ خالق الانسان الہ آخری سعودی عرب کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ حجاد اکرام کا ان کے لئے خدمات کا احتمام کرتا ہے اور خادمائن حرمین شریفین وہ ان خدمات کی سرپرستی کرتے ہیں اور میں یہاں پر رابطہ عالمی سلامی کے سربراہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح اپنی تربیت پر توجہ دینی چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت پر توجہ دی ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینی چاہیے اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور اگر کوئی تحریک کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں ڈنمارک سے رابطہ اسلامی کے سربراہ اور ڈنمارک کے سب سے بڑے اسلامی سینٹر کے سربراہ جناب ڈاکٹر فواد البرازی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور درود و سلام نبی محترم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پر میں پناہ مانگتا ہوں ذمہ داری سے جسے پوری نہ کر سکوں اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے جس پر عمل نہ کر سکوں امیر جماعت اور تحریکِ اسلامی کے نوجوانوں تحریکِ اسلامی کی کارکنوں میں خوشبخت ہوں کہ اس اجتماع میں شریک ہوا کہ جہاں اسلامی فکر کے لوگ ایک جسم بن کے جمع ہوئے ہیں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک کلے میں پر جمع کیا اور اپنی شریعت ہمارے لئے پسند کی اور کتاب کو کتابِ ہدایت بنا دیا یہ سعادت ہمیں اس لئے ملی کہ ہم اسلام کو خود سیکھیں اور اسلام کی اشاعات کا کام کرتے رہیں کہ وہ اسلام کے جس کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کو آپ کے علاقے میں محمد ابن قاسم اور ان کے ساتھیوں نے پہنچایا اے مسلمان لوگو اللہ نے انسان کو اسلام کے ساتھ باوقار کیا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلام کو تمام لوگوں تک پہنچائیں حسن البنہ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی حسن البنہ ہی کے راستے پر انہیں کے بھائی بن کے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ لوگو یہ صرف ایک رفاہی ادارہ نہیں ہے اخوان اور جماعت بھی اسی طرح اور نہ ہی یہ محض ایک سیاسی جماعت ہے بلکہ یہ تو ایک روح ہے جو کہ امت کے دل میں چل رہی ہے جس کو قرآن نے روشن کیا اور جس کی آواز کو مداومت اور ہمیشگی میسر ہے یہ حق ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلوب نہیں اور یہ حق کی ذمہ داری تم پر ڈال دی گئی ہے اے لوگو اس اسلام کی طرح بلاؤ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا کیا ہے اور حکومت بھی اسلام ہی کا جز ہے اور حریت یہ فریضہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے یہ وہ دین اسلام ہے جس کی طرف سب نے بلانا ہے اگر لوگ کہیں کہ تم تو انقلابی ہو اور میز انقلاب کی بات کرتے ہو تو تم ان سے کہو کہ ہم تو حق اور اسلام کی طرح بلانے والے ہیں یقیناً ہم سلامتی راستے کی طرف انسانوں کو لاتے ہیں لیکن اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو دفاع کرنا ہمارا حق ہے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے سوا ہر تاغویتی طاقت کا ہم کفر کرتے ہیں جو بھی تو غیان اور باطل ہمارے راستے پہ ہے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور جو جہالت کے ساتھ ہمارے ساتھ برطاو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو دور سے سلام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جاہلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اے اسلام کے پاسبانوں یہی تمہارا پیغام ہے یہی ہماری دعوت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور پھر سارے لوگوں تک اس دعوت کو پہنچا دو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہمی نہ پورا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ